بیجنور کی نگینہ چھہتر میں پنجرے میں فز گیا ایک اور گلدار سندیب نام کے کسان کو اتارا تھا موت کے گھاٹ السلام علیکم آداب نمسکار میں فیزان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیجنور خورٹ ٹی وی دراصل آپ کو بتا دے کی بیٹی دنوں پہلے نگینہ کے تیلی پورا گاؤں میں ایک گلدار نے سندیب نام کے کسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ونوی بھاگ نے دو گلدار کو نربکشی گوشت کر دیا تھا اور جس جنگیں سندیب کو گلدار نے موت کے گھاٹ اتارا تھا اسی جنگیں ونوی بھاگ نے اپنا پنجرہ لگا دیا تھا جس میں آج فز گیا ایک اور گلدار بتا دے کی ونوی بھاگ نے دو ہفتوں کے اندر پکڑ لیے سات گلدار جسے دیکھ گرامنوں نے لی راہت کی سانس آج جو گلدار پکڑا گیا وہ نربکشی ہے یا نہیں وہ تو تبھی پتا چل پائے گا جب آجائی یہ ونوی بھاگ کی طرف سے ریپورٹ بزنور کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے بزنور خبرٹی سکسٹائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فولو کریں بھاگ کیسانوں نے بہت بڑا اپنا شاہد کیا اور یہ جو ابھی ابھی آبیان ختم نہیں ہوا جو ابھی آبیان جاری رہے گا جو ابھی آبیان جاری رہے گا یہ سمجھنا کہ یہ پڑا گیا تو ہم لوگ سرکشت ہو گا ہے ابھی ہم سرکشتری ہوئے ابھی پتا نہیں کتے گلدار ہیں تو یہ تو سمجھنا مات یہ آبیان جاری رہے گا آپ لوگ بہت بہت دانیاباد آپ نے اس میں بہت سوہب کیا سب لوگوں نے